بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیس چل رہا ہے کہ جناب گورنر پنجاب کی جانب سے جو کہا گیا کہ اعتماد کا ووٹ لیں پہلے انہیں ایدر دیاں ماری ہیں پھر ادر دیاں ماری ہیں پھر جناب انہیں ہاکی کردن دی کوشش کی تھی لیکن جیجز جو تھے موزیز جیجز صاحبان انہوں نے بڑی سیدھی بات کی کہ بات یہ ہے پہجن کہ آپ جو ہیں یا تو ہمیں بتا دیں ہم ایک تاریخ مقرر کر دیتے ہیں آپ اس پر جا کے اعتماد کا ووٹ لیں اگر نہیں تو پھر سر ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے میرٹ پہ دلائل نے کوئی ادھا پونہ کینٹہ بلکہ کینٹہ تو بھی زیادہ وہ جو ہے علی زفر صاحب وہ اس بات کے اوپر یعنی دلائل دیتے رہے پھر انہوں نے کہا کہ چلیں جیس ٹھیک ہے میرٹ پہ فیصلہ کر لے تک گالے میرٹ علی پاس سے آگئی اب جب میرٹ کی طرح بات آتی ہے تو سر پھر اس وقت پھر گورنر کا گالتے پھر ہوتے شروع ہوئے گئے گورنر نے آرڈر کیتا سی اور آرڈر گورنر نے یہ کیا تھا کہ جناب آئین کا آرٹیکل ون تھرٹی کلاس سیون ہے جو یہ کہتی ہے کہ جناب گورنر کو اس بات کا یعنی اعتماد نہیں رہا اگر کہ جناب اس وزیرالہ کے پاس اعتماد ہے ایوان کی ایک شریعت کا تو وہ اسے کہہ سکتا کہ اعتماد کا ووڑ لو تو پھر گورنر نے آرڈر کی تا سپیکر نے مانا نہیں اب علی زفر صاحب کا کہنا یہ ہے ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جناب سپیکر نے گال نہیں منی تو اس وزیرالہ کے ساتھ کس گال دی سزا پکتے تو وہ کنی مسئولیت دیلائل دی رہے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ وکیل ہے انہوں نے اپنی جو کلائنٹ ہے اور جو اپنی پارٹی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک وکیل ہے تو پھر جیڑی فیس لیتی ہے پھر گورنر انہوں نے خریدے کرنی ہے تو انہوں نے جس طریقے کے ساتھ دلائل دیئے ہیں وہ ابھی دلائل جاری ہیں اور جو سماعت ہے وہ کل تک ملتوی ہو گئی ہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ سماعت کو بہت ہی لمحی چلے گی یہ میرا خیال ہے جہاں سے زیادہ بھی کوئی دو چار پائن دینا فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ اس میں بہت کلیر کٹ ہیں جو آئین ہے اور اس میں کوئی بہام نہیں ہے لیکن جو علی زفر صاحب ہیں انہوں نے ایک دلیل کا طور پر بات رکھی کہ پائن ویا سپیکر آو یعنی اینی اف وقت ہے کہ دوسری براہ راز پرویز لائی نہیں چکے باہر سوٹ دے ہو ان کا وہ نوٹیف کے سسپینڈ کریں اچھا وہ آلیڈی سسپینڈ تھا ان کو مزید ایک دن کے لیے سسپینڈ کر دی گیا تو پرویز لائی کو اس طرح چوبیس گھنٹے زیادہ مل گئے ہیں یعنی مزید مل گئے چوبیس گھنٹے کیونکہ پرویز لائی اس وقت تک جو ہے وہ میں آپ سے ارس کروں کہ عدالتی وزیر علیہ ان کو ایوان کا اعتماد ہے نہیں ہے یہ بات اب سیکنڈری ہو گئی ہے اس وقت جو وزیر علیہ ہے تو عدالت علیہ ہے اس کی طرف سے جو ان کو ایک سٹے آرڈر ملا ہوئے نا اس کی وجہ سے وزیر علیہ ہیں وہ عدالت علیہ نے انہوں نے سسپینڈ انہوں نے وزارت علیہ مکاہ کے نوٹیفکیشن سائن کر کے فائن نائنٹی شارہ دوبار کرتا سی ایک طریقے سے لیکن وہ جو ہے عدالت علیہ فل بینچے فائن انہوں نے کیا کہ نہیں سسپینڈ اب باش دن سے وہ تیوہ دن میں لب گیا رانہ سناللہ صاحب میری بات کی تصدیق کر رہے تھے جب میں نے اس سے پہلے ویلاگ میں کیا کہ پانچ پانچ کروڑ پہلے آگے پانچ پانچ مجھ مر لے دی ہیں جنیورستی آنے بل پاس کری جا رہے اور انہوں نے وہ بات کیا دی چلو پہلے دو چار دن ہورسی پاس کر لو اکیس بل پاس ہوئے سر نون لیگ کے اندر اس بات پر بہت زیادہ تکلیف تھی کہ یار اکی بل تسی پاس کراتے جو میٹنگ ہوئی نا کل نون لیگ کی میں آپ سے ارس کروں اس میٹنگ کے اندر بقاعدہ طور پہ جو پارلیمنٹیرینز تھے جو سیریسلی بزنس کرنا چاہتے کچھ تھی اندر نہیں صرف اپنے چوڑیاں وہاں آنے بڑیاں کچھ ہوتے ہیں جناب ایسی لیے اندر نے کسی رانہ سنا آیا دی خوش آمد کرنی کچھ اس لیے آتے ہیں کہ مریم نواز تک فٹی جانی ہیں لہٰذا ہم جو ہیں وہ مریم نواز کے نرے نورے مار لیں ان کے وہ بننے پر چیف ارگنیزر بننے کو پر ترہ کرتے ہیں کسے صافی کے ساتھ گفتو کر کے تو وہ کلپ جو ہے وہ مریم تک پہنچا دیں کہ اسی تیری طریفہ کر رہے ہیں تو اگر وائز جو سیریس بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں ارکان اسمبلی انہوں نے پائن بڑا رولا پایا انہوں نے کہا یار یہ کیا ترککار ہے کہ تسی اکو بندہ رہا نا مشہود بول دا رہا باقی سارے نے موج کی مطلب کنگریان پائیں بولے کوئی نہیں سٹیٹیجی پھر چینج کی گئی اور آج یہ ہوتا رہا کہ ہر بندہ اٹھ کر بات کرتا رہا ہر ایک نے بات کی مثلا سوہیب بھرت صاحب نے بات کی وہ جڑا بلیاں کھلا مڈا نہیں ہوتا نکال کیا سی وہ میری دن سے نام نکل گیا تھا وہ سیب بھرت صاحب ہے تو بھرت صاحب نے بات کی انہوں نے کہی میرا سوال نمبر ایک سو چیاسی ہے یعنی ایک سو چیاسی سے مراد ہے ایک سو چیاسی نمبر پورے کرو پا جی اسی طرح اور جتنے بھی کھڑے ہوئے ریلہ خادم سے انکھڑی ہوئی ہیں اور جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں سب نے کہا کہ سر بعد یہ نمبر پورے کریں اعتماد کا ووٹ لیں اگلی گل ہوگی ورنہ نہیں ہو سکتی تو پرویزلائی صاحب کو ابھی چوبیس گھنٹے اور میں لیں ہو سکتا ہے عدالت کل ہی فیصلہ دے ہو سکتا ہے عدالت کے جناب دو چار پائن دن مزید سماعت کر لیں دوہاں تیرہوں مکمل طور پر سن لیا جائے اس کے بعد بات ہو لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ بھی ہو جائے پائن پاہ میں تسی کان ادھرو پھڑ لو دے پاہ میں ادھرو پھڑ لو اعتماد دا ووٹ تے بہو جی لینا پینا ادھروائیز گل نجے بڑھنی اور اعتماد کے ووٹ کی حالت یہ ہے کہ آج پیٹے ہی جو ہے وہ اور رنگ بازی کر رہے ہیں جڑینا ساری مائنس ہی مران خان باقی جنہیں جڑے بھی ویلیبل سن اس سارے پنجاب سن بلیج پہنچیے سن مثلا فواد چوزری صاحب آئے گئے تھے فواد چوزری صاحب نے آمدہ یعنی دی گلنا کہتے ہیں جس طرح مسئلہ کوئی نہیں ہے رانا سنا چلا جب چپ کر کے لورو واپس عزت بچا آگے تھے اے نا رکھی یہ ساڑھے کو ایک سو ستاسی بندے نے مسئلہ کوئی نہیں اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے جب پوچھا گیا کہ پاہن ہے ایسے لئے تو سنا تا رکھنے بندے ہیں تو فواد چوزری صاحب نے کہا جی وان سیونٹی فور ہمارے اسکر لوگ موجود ہیں ٹوٹل کافلی کے جو پانچ لوگ ہیں وہ نہیں آئے تے باقی ساڑھے کو وان سیونٹی فور ہمارے ہیں پانچ ان کے ہیں تے افتباد باقی تین ساڑھ راچ نے تے نمبر پھر نہیں بورا ہے آپ آئے ان کے لئے لیکن وہ کہی جا رہے گئے سکس ستاسیتہ ووٹ لبا گئے پدر کیوئے لینگے نمبر انہوں کو کٹنے بہو جی اور میں آپ سے ارس کروں کہ جو میں پہلے کہتا رہا ہوں وہی میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ سولہ سے مطلب کم و بیس اتنے ایک ارکان ہیں جو نہیں ہیں ان کے ساتھ اور پانچ اب کافلیگ جو بھی لالوں پائیں نویچے تھے پھر اکی جنے ہو گئے پائیں تو اکی ارکان جو ہے وہ غائب ہیں کم ہیں مسلم لیگ کاف کے جو وزیراعلا ہے انہا دا دکھ درد جڑا ہے اوہ سمجھن دی ضرورت ہے جڑا کے حد دو بار ہویا ہے اچھا اب میں آپ سے ارس کروں یہ بات بھی آج ڈسکس ہوتی رہی اور بات ڈسکس ہونے والی ہے ویسے مونسلہ ان کے سامزادیں ہیں امین ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں عمران خان کے بڑے لوی ڈویگ ہیں پیو مشکل چاہے پائیں ملک چند آسکے اور ایسی شوٹ وٹی وہ آپ سیدھر آپ دیکھو رہی ہیں تین دوستوں کے ساتھ وہ یہاں سے دکھ لے ہوئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ سپین تھے اور سپین سے اب وہ انگلینڈ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں کیونکہ سپین سے میرا خل پھڑھ کے لے آندہ جا سکتا ہے انگلینڈ تو نہیں لے آندہ جا سکتا ہے لہذا پائیں اتھے جا کے پناہ گزیر ہونگے تو وہ وہاں پہ چلے گئے اتھے پیو مشکل چھے سمجھ نہیں آ رہی یعنی ایک اس قسم کی اولاد ہے کہ جو باب مشکل میں آیا وہ پاکستان سے باگ ہے اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے یاد کریں دیکھیں وقت کتنی سپیڈ کے ساتھ ہزالتا ہے عمران خان اور ان کے چاہنے والے اور پرویز لائی اور ان کے چاہنے والے یہی باتیں کیا کرتے تھے نواز شریف کے بارے میں کہ جناب نواز شریف مشکل چیئے تھے حسین نواز بھی پاکستان تو باہر رہے تھے حسین نواز بھی باہر رہے اور واپس آرنو تیار کوئی نہیں آپ انتازہ لگائیں جس وقت میا شریف صاحب کی ڈیڈ برڈی آئی دونوں بھائیوں نے یعنی نواز شریف صاحب نے بھی اور شباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں اجازت دے ہم آ کے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے لہد میں اتارنا چاہتے ہیں اجازت نہیں ملی لہٰذا ڈیڈ برڈی آئی اس کو یہاں پر دیگر لوگوں نے اس کو ظاہر ہے دفنا دیا لیکن اس وقت بھی باتیں کی گئی تھی کہ دیکھو جی پیو دفنار نیجی آئے یہ فرویز لے انڈی کپنی نے کی تھی یہ جب نواز شریف صاحب کے یہاں پر کیس چل رہا تھا تو کہ جی اسے انواز آندہ کیوں نہیں پیو دنال آوے ہاں کھلووے کھلوندہ نہیں خون چٹا ہو گیا جی پہے پیارے نہیں اے ہو جی بیتا شگ اللہ اے ہون کیوں ہے باو جی سرہ دس پڑا میں اے ہون کیوں مونسولینس ہے ادھا بھی خون چٹا ہو گیا ہے پہے انو بھی پیارے ہو گئے تو جو باتیں آپ نے لوگوں کی ہوتی نا پائینو مڑ مڑ کے کمو کم کے تاڑی تا آنی ہون دی ہیں وہ پجابی میں کہتے ہیں جی چکر لوگوں دن دے ہو او تا نو آنے ہون دے رہے تھے اے پائینو چکر میں وہ باتیں ہیں جو آپ نے کی وی ہیں اور اب آپ کے آگے آ رہی ہیں سارے اس بات پہ حران ہے کہ مونسولی پیو دے نال مڑ دے نموڑ دا لاکھ لوتا سی پیو نے ایک اس کی اشارے کے اوپر چودری شجاعت کے ساتھ ساری زندگی کا ساتھ چھوڑ دیا یعنی بہت گیرے رشتے ہیں نا دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے سالہ پہ نوئی بھی ہیں دونوں جناب فرسٹ کزن بھی ہیں دونوں جو ہیں ان کی سیاست ساری زندگی ایک ساتھ رہی کارت سانجے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلامباد میں یعنی پریج لے کو مڑا آدمی تک کاربکھرا نہیں لے سکتا چجاعت صاحب کے گھر کے اندر ہی پریج لے کہ خاندان کے کمرے ہیں لیکن مونسلے کے اشارے کے اوپر پائن پرلے پاس ہی چلے گئے تے اے پر ادھر چلے گئے تے نتیجہ ہے نکلیا کہ آج وہی بیٹا جس کے کہنے کے اوپر جس کے اشارے کے اوپر باپ نے ساری سیاست سب کوئی دعو پہ لگا دیا وہ دوستوں کے ساتھ باہر ہے سپین میں اور وہاں پر وہ جا لندن پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے ٹویٹا شوٹا کر چھڑ دنے اب وہ تو حیر ایک دو روز ہو گئے ہیں ابھی تک تو ان کی ٹویٹ نہیں آئی اور میرا نہیں خیال کہ اب آئے گی بہل آج چودری پریزلائی صاحب جو ہیں وہ آج حسین علیہ کے ساتھ جو ظاہر ہے کہ چودری شجاعت کے بھتیجے ہیں وجاہت کے وہ بیٹے ہیں وہ ان کے ساتھ آج گئے تھے ادھر عمران خان کو ملنے کے لیے اور عمران خان سے ملاقات ہوئی تھے پائن وہ تھے اب اینی شاہدین یہ بتا رہے ہیں کہ جناب بڑے پریشان تھے پریزلائی صاحب اور نا شکوا کیتا ہوں کہ بہو جی گل ہے کہ تاڑی پی ٹی میں نا تاول کوئی نیجے کر رہی اور بندے پورے نہیں ہندے تاڑے تے ادھر ادھر ہوئے پہ تے کچھ کرو اور جو ہے وہ مطلبون نے کہا کہ میری بندے پورے دا ست تاڑے کاٹے گئے جبکہ میں آپ سے ارزگر ہوں فواس چودری کہہ رہے ہیں اینہ دے پانچے کاٹنے آج انہوں نے کہا ہے سمولی کے اندر کا اپنے انہوں نے کہی ساڑ ایک سو چوتر نے پانچ اینہ دے کاٹنے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دو ایک دوجہ دے پا رہے ہیں بہرحال اب یہ ہے کہ جناب وہاں پر انہوں نے باتیں کی دس منٹ کی ٹوٹل ملاقات رہی اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ملاقات جو ہے وہ کتنی خوشگوار نہیں رہی عمران خان نے ان کو کوشش کی کہ وہ ان کو کیا کہتے ہیں وہ دیں تھوڑا سا دلاسہ دینے کی کوشش کرے ہیں کہ نہیں نہیں چوئی سا فکر نہ کرو لیکن پرویزدائی یڑانہ وہ پریشانی کے عالم میں اپنے گوڑے کو سہلاتے رہے یار ویسے یہ گوڑے دی سہلانہ لگا لے میں آپ سے ارسکروں کہ سردی یہ پائے اور چگی پلی ڈھنڈے اور پرویزدائی صاحب مطلب سترے بطرے آدمی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر کی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سید دے تو گوڑے جو دردہ پائیں چنگے پلے جوان دی ہو رہی ہیں اے میرے سامنے منڈا بیٹھا یہ مہا گوئی اس کی کتری پچیس چھبی سال عمر ہوگی ویٹامن ڈی ایزہ بھی کٹے سردی ایزہ بھی گوڑے اٹھانڈے لگے دی وہ اٹھ سکل سے آنا دے میٹے پاس کہے گا باٹ سب بڑی ٹھنڈ جے ہتھیلی کے ساتھ اپنے گھٹنے کو سہلا رہا ہوگا تو اگر ہوتے ہیں انہوں ٹھنڈ لگی باپے نو تو کیٹی سکال لے لیکن وہ پریشانی کی عالم میں یہ کام کر رہے تھے اور پھر وہ کچھ دیر بیٹھے اور اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گے میں آپ سے ارس کروں کہ وہ وہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ جناب اسمبلی تحلیل کر دیا گے پرویز لے کہتے ہیں جی اتماد دا ووڑ لے گے پھر اسمبلی کر لی تحلیل کرنی تو عمران خان کے ساتھ ایکچلی پرویز لے اور عمران خان کا جو آپس میں ایک بریج بناوا تھا چودری مونسلہی اوپائنوی چودھ نکل گیا لہٰذا اب ان دونوں کے درمیان گیپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور چیزیں جو ہیں اب وہ اس طرف خراب ہوتی دکھائی دیے رہی ہیں کیونکہ جس طریقے سے آج عمران خان نے پھر مونسلہی کے دوست فرحان کے حوالے سے بات کی وہ نے ڈراما آزم سواتی دیواری کیتا سی انجھے ڈراما ایدھے باری بھی کرنی کوشش کیتی جدکہ فرحان کہہ رہا ہے کہ بہو جی میں ہی تک کار دے نا سیار کرنے کیا سا تو یہ ہے معاملہ پرویز لائی صاحب اس بات کو ایدھا پار نہیں چکتے جو عمران خان باتیں کرتے ہیں لہٰذا ان کے درمیان جو اب ایک جو ہے گیپ بڑھ گیا اور میں سمجھتا ہوں ان کے مستقبل میں پرویز لائی صاحب اسمبلی توڑ سکے نہ توڑ سکے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لے سکیں وہ نہ لے سکیں ہر دو صورتوں میں وہ اپنے آپ کو عمران خان سے ڈسٹنس پہ لے کر جائیں گے اس لیے لے کر جائیں گے کیونکہ جو کچھ عمران خان دین المستقبل دے چھو ہمدی نظر آ رہی ہے اوہ پرویز لائی نہیں چاہے گا کہ ادھنالو بیئی ان کے خاندن کے ساتھ تو ویسے نوٹسز ملے پہنے دوبارہ ان کے خاندن کی خواتین کو اور جو ان کے بیٹے ہیں ان کو بلائے گیا ہے کہ پا جی اوہ ذرا پیش ہو ایف اے کی جانے سے اب وہ اس محاصل پر بھی لڑے ہیں ادھر ہے اپنا عدالت کے انتر لڑائی ہے وہاں پر بھی چل رہی ہے اور جو کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ معاملات نے وہ بھی چل دے پہنے پرویز لائی میں آپ سے ارسکروں کیونکہ اتنے شاتر سیاستدان ہیں کہ ان کی پاکستان کے ججز ہوں پاکستان کے جرمیل ہوں پاکستان کے بیروکریسی ہوں پاکستان کے صحافی ہوں میڈیا مالک ہوں ہر ایک کنل بڑی اچھی لول آگے رہ دا ہے سمجھ دار ترین سیاستدان نو میں ان کا شمار ہوتا ہے کئی میں آپ سے ارسکروں میں کیا میں نام نہیں لے سکتا کئی بڑے بڑے نامور لوگ جو اس وقت بھی اہم ترین عدو پر فائد ہیں پائن اور پرویز لائی کے احسان مند ہیں بہت سارے والوں سے اور یار ہور کچھ نہیں تھے کسی نو اسلام باجرہ ہی دیتی اگر ہوتے ہوتے پنڈی بینچ جھوٹیے تھے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں میں بتا نہیں سکتا پائن میں بھی تھے مطلب ایسے شہر چپھر رہا نا تو لہٰذا چیزیں میں جتنی کا حد تک کہہ سکتا ہو میں نے کہہ رہا ہوں کہ پرویز لائی کو تخت سے ہٹ آنا کافی مشکل کام ہے یہ کافی مشکل ٹاسک ہے جو رانہ سناللہ نے اپنے ناتوہ قدموں پر اٹھایا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس ٹاسک کو فلفل کر پاتے کہ نہیں کر پاتے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ عمران اور پرویز لائی کے درمیان ایک گیپ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پہلے بھی تھا اب مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے دس سمینڈ دی گال پائی ہوئی تے گال موک گئی اور پرویز لائی نے حسین لائی دی باہن پھڑیتے پائے باہر آگئے تو پہلے دی جا اندہ سن دیکھ یہ کیا چکر مکر ہے کچھ چیزیں نئی ٹرن لے رہی ہیں پولٹیکلی میرا اپنا خیال یہی ہے پتہ نہیں آپ لوگ کا کیا خیال ہے جو بھی خیال ہوگا لکھئے گا ضرور مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فیلوک اتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاگ میں